نمسکار خبر بحار کا وقت ہے یہ میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور شروعات کریں گے دراصل بیماری کا بہانہ اور ووٹ ہے چمکانا سیاست ہے بنانا جی ہاں آر جی ڈی اب لالو پرساد یادف کی بیماری کو مدہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے ایم سے لے کر ریمز کی شفٹنگ کو لے کر آر جی ڈی جنتہ کے بیچ جائے گی حالانکہ بی جی پی کا یہ دعویٰ ہے کہ سزای آفتہ کے لیے سہنبھوتی بٹورنے کی آر جی ڈی کی یہ کوشش بے کار جائے گی لالو کے شفٹنگ پر سیاست لالو کے علاج کو آر جی ڈی بناے گی مدہ سہنبھوت کے سارے ووٹ بٹورنے کی کوشش جنتہ کے بیچ جائیں گے آر جی ڈی کے نتا لالو پرساد یادوں کا دلی کے ایم سے ریمز بھیج جانے کا ماملہ سیاسی رنگ لے چکا ہے آر جی ڈی اسے مدہ بنا کر لوگوں کی سہنبھوتی بٹورنہ چاہتی ہے تاکہ 2019 اور 2020 میں اسے سہنبھوتی بوٹ مل سکے کیا صرف بیمار لالو سے ہے آر جی ڈی کو بھروسہ آر جی ڈی رنگیتی کے تحت بنا رہی ہے علاج کو مدہ میڈکل بوٹ کے فیصلے پر سوال راچنیتی کا حصہ کینڈر پر سوال اٹھا کر بوٹر کو گول بند کرنے کی کوشش کیا سہنبھوتی سے بوٹ جگار پائے گی آر جی ڈی پارٹی کے سانسد اور بیدھائیگ جنتا کو بتائیں گے کینڈر اور راجی سرکار ساجش کے تحت لالو کا علاج ٹھیک سے نہیں کر آ رہی ہے لیکن سچائی ہے کہ میڈکل بوٹ کے انشانسہ پر لالو کو ایمز سے ریمز شفٹ کیا گیا ہے ریمز میں فششکڑ ڈاکٹر لالو کی پوری نگرانی کر رہے ہیں جہی کارن ہے کہ بی جی پی کو لگ رہا ہے کہ سزا یافتہ کے لیے سہنبھوتی بوٹوڑنے کی آر جی ڈی کی کوشش بیکار جائے گی بی جی پی کی طرح ہی جی ڈیوں کی نیتا بھی آر جی ڈی کو سہنبھوت کی راجنیتی سے بچنے کی سلح دے رہی ہے چنانوی سیزن میں لالو پرساد کی بیماری کو لے کر سی آسی بیان بازی ابھی اور پروان چڑھے گی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ لالو کی بیماری کو لے کر آر جی ڈی کا نیا داؤ کتنا سٹیک بیٹھے گا لالو پرساد یادم کو ایم سے ریمز شفٹ کیے جانے پر سیاست صرف آر جی ڈی کے نیتا ہی نہیں کر رہے ہیں بی جی پی ویرو دھی دوسری پارٹی کے نیتا بھی اس پر سوال تو اٹھا ہی رہے ہیں یادی کڈنی یادی ہوت ریل میں لالو یادم جی کا صحیح نہیں ہے اور وہ پرسان ہے ہمیں سننے میں آیا ہے کہ پینل آف ڈاکٹرز میں یادی کانس لوگ کی رائے تھے اس آپ ان کو نہیں بھیجنا ہے لیکن راہول کاندھی جا کر کے ملے اور اس کے دو گھنٹہ کے بعد نیڑنے ہوا اس سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں راجنیتک دباب کے چلتے ہی اس سائد نیڑنے لیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی راجنیتک دل یا راجنیتک پارٹی سے جنے لوگ سرکار کی تھوڑی بہت بھی آلوچنا کرتے ہیں کہیں نے کہیں سرکاری ایجنسی انہیں پریشان کرنے کا کوشش کرتا ہے چاہے وہ لالو پرسان جی ہو یا پپو جادر جی ہو یا ہمارے کانگرس پارٹی کے نیڑا اور اس بیچ ریمز میں لالو کا علاج جاری ہے لالو کی صحت کی نگرانی کے لیے باقاعدہ پانچ سدسے ہی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے فیلحال لالو کا شگر لیول بڑھا ہوا ہے لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ بلڈ پیشر نورمل ہے کڑی سرکشا کے بیچ ایمز سے ریمز پہنچے لالو جانچ کے لیے ڈاکٹروں کی پانچ سدسیہ ٹیم گھٹن بیہار کے پورو مکھیونتری آر جیٹی سپریمو لالو پرساند یادو کو کڑی سرکشا کے بیچ ریمز میں شفٹ کیا گیا لالو پرساند یادو کو کارڈیولوجی بلوک میں رکھا گیا ہے رازدھانی ایکسپریس سے لالو یادو رانچی پہنچے سرکشا کے کڑے بندوبست ویلچیئر سے لالو یادو اوتری سرکشا کے مدنظر لالو کو مین گیٹ سے نہ نکال کر ٹکٹ کاؤنٹر سے نکالا گیا پھر لالو یادو کو ایمبلنس میں بٹھا کر ریمز لائے گیا اس دوران چپے چپے پر سرکشا کے کڑے انتظام ساتھ میں موجود ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ لالو پرساند یادو کی صحت بلکل ٹھیک ہے ریمز کے تیسرے تلے کے کمرہ نمبر تین میں لالو پرساند یادو کو رکھا گیا ہے جہاں اترکت سیسٹی ٹی وی لگایا گیا ہے تاکہ لالو سے ملنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا سکے ریمز میں لالو پرساند کے جانچ کے لیے پانچ سردستی ٹیم گٹھت کی گئی ہے ٹیم میں میڈیسن کی ڈاکٹر اومیش پرساند سرجری سے ڈاکٹر آر جی باکھلا نیرو سرجری سے ڈاکٹر آنیل کومار کارڈیولوجی سے ڈاکٹر پرکاش کومار یورولوجی سے ڈاکٹر آرشت جمال اور آئی سے ڈاکٹر وی وی سنہا شامل ہیں یہ سارے ڈاکٹر لوگ ایک ساتھ ٹیم بنا دی گئی ہے جو ان کی بھیماریوں کی بھیماریوں کی بھیماری طرح سے جانچ کریں گے اور تب ان کی اسثیتی کو اعوگت کریں گے ایمز کے ریپورٹ کا ادھیان کیا جا چکا ہے پر اب اسی کی گائیڈ لائن پر ریمز میں علاج کیا جائے گا منیش مہتا کے ساتھ کمار چندر سن نشارت کے ساتھ کامران سری میڈیا راجی لالو بیمار ہیں اور آر جڈی سہنبھوتی کے سہرے اپنی راجنیتی بڑھانے کی فراق میں ہیں لیکن اس کی اس راہ میں مشکلیں بھی کم نہیں ہیں کیونکہ لالو کا پورا پریوار جانچ ایجنسیوں کی ریڈار پر آ گیا ہے لالو پریوار کا مشکل دور جانچ ایجنسیوں کا کس رہا شکنجا جانچ سے سامنے آ رہی ہے سچائی سی بی آئی, ای ڈی اور آئیکر یہ تین ایجنسیاں لالو پریوار کی سمپتھی کا لیکھا جوکھا جھوٹا رہی ہیں اب تک کئی بڑی سمپتھی زبط کی جا چکی ہے اور کئی سمپتھیاں جانچ کے رڈار پر ہیں راج نیتی کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک لالو اینڈ فیملی کو کوٹ کا چہری کا چکر لگانا پڑے گا اور اتنی کمائی کیسے ہوئی اس کا جواب بھی جنتہ کو دینا ہوگا تو ٹھیک ہے ایک میسیج تو جائے گا ہی سوسائٹی میں کہ انہوں نے جو سمپتھی ارجید کی تھی اس کے ان کے پاس پرمان نہیں تھے اگر پرمان ہوتے تو پھر اس کو کیوں سرنڈر کرتے تو جو ایک بدھی جیوی ورگ ہے وہ اس بات کو تو کئی نہ کئی سے سمجھتا ہی ہے لالو پر تیج ہوا ویرودھیوں کا وار سمپتھی پر ویرودھی پوچھ رہے ہیں سوار لمبے سمیں تک لالو پرسات کے سہیوگی رہے کیندریہ منتری رام کرپال یادو کا کہنا ہے کہ لالو پریوار کی سچائی سامنے آ رہی ہے جبکہ جیڈیو کے نیتا لالو پریوار کی اکود سمپتھی پر سوال اٹھا رہے ہیں سکنجے کے کیا بات ہے جو سچائی ہے وہ سامنے اُبھر کر آ رہا ہے جو کانون تو اپنا کام کرتی ہے نا یہ سب تو پولٹیکل سٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کوئی ساجس نہیں ہے جو سچائی وہ سامنے آ رہا ہے اور اس پردیش کی جنتہ بھلی بات اس بات کو سمجھ رہی ہے یہ پولٹیکل وینڈیٹا کا کلر دے لیں یہ اپنے جات پات کا رنگ دے لیں یہ نیالے کے فیصلے پر ٹپنی کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن بھرشتچار کے معاملے میں انہوں کو بھرشتچار کے معاملے میں وہ پورا نمبر ایک پریوار ہے لالو پریوار اور آر جیڈی کے نیتا سپریموں کی کمائی پر سدھا جواب نہیں دے پا رہے ہیں لیکن کارروائی کو ضرور سازش کا حصہ بتا رہے ہیں اس پر کیا کہنا ہے لگاتار ہم اس پر بات پر بولتے رہے ہیں ہمارے نیتا تیسوی پر ساد یادب جی بولتے رہے ہیں کہ جو جو چیز جو چاہے آئیکر کا معاملہ ہو ایڈی کا معاملہ ہو چاہے وہ سیوی آئی کا معاملہ ہو میں پھر کہتا ہوں کہ سارا چیز ان کی ہے یہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ دودھ کے دودھ پانی کے پانی کر کے دیکھائے لالو پریوار کی لگاتار سامنے آ رہی نامی اور بے نامی سمپتی کو لے کر پکش اور وپکش بے ترک ہو سکتے ہیں لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ ساماجک نیائے کی بات کرنے والے پریوار کے پاس اتنی سمپتی اگر ہے تو اس کے سروت کیا ہے یہ جاننے کی اتسکتہ لوگوں میں ہے شیلیندر زی میڈیا پٹھو لیکن تمام دکتوں کے بیچ لالو قنبے میں تیش پتاپ کی شادی کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے بارہ مئی کو تیش پتاپ کی شادی کی تیاری میں پورا پریوار جھٹا ہوا ہے مہمانوں کو نیوٹا بھیجا جا رہا ہے اہم اتتھیوں کو لالو پریوار کے صدر سے خود جا کر نیمنترن پتر دے رہے ہیں تیش پتاپ یادت نے خود جا کر ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی کو نیمنترن پتر دیا تو شام میں وہ راجپال ستیپال ملک کو بھی اپنی شادی کا نیمنترن پتر دینے کے لئے پہنچے راجپال نے شادی میں آنے کے سہمتی بھی دے دی ہے اس سے پہلے تیش پتاپ جیتن رام مان جی کو نیوٹا دینے کے لئے گئے تھے وہیں ان کی بہن میسہ بھارتی نے خود سی ایم آواز جا کر مکہ منترن نتیش کمار کو نیوٹا دیا تھا اور اب بات پی ایم سی ایم ملاقات کی دو مئی کو دلی میں پی ایم موڈی سے سی ایم نتیش کی ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کے پہلے بیہار میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے آر جی ڈی کانگرس کے نیتا پی ایم سی ایم ملاقات پر سوال اٹھا رہے ہیں بودھوار کو پی ایم سے ملیں گے سی ایم راشت پتی بھون میں ہوگی ملاقات چمپارن ستی اگرہ سمارو پر ہوگی بار بودھوار کو دلی کے راشت پتی بھون میں سی ایم نتیش کمار پی ایم موڈی سے ملیں گے چمپارن ستی اگرہ شتابدی سمارو کو لے کر پی ایم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں سبھی راجیوں کے مکھے منتری شامل ہیں اس ملاقات کے علاوہ کوئی وشیش ملاقات ہوگی تو سی ایم پردھان منتری سے بیہار کے لیے وشیش مدد ماند سکتے ہیں مکھ منتری اور پردھان منتری کی کوئی وشیش ملاقات ہوتی ہے انہیں سندے مکھ منتری اس افسر کا لاب اٹھانا چاہیں گے جہاں تک بیہار کے وشیش راجی کے درجہ کا سوال ہے بیہار نے اپنی پاترتہ صدی کی ہے سرکاری کارکرم کا تحت مکھ منتری دلی میں پردھان منتری سے ملیں گی لیکن وپکش اس ملاقات پر بھی سیاست کر رہا ہے جھوڑا لے کر کے جائیے اب بوڑا بھڑ کر کے آئیے لیکن ان کو کچھ دے ہوگا نہیں ان کو پرلومن میں فسا کر کے ان کو رکھے ہوئے ہیں ان کو کچھ دیرہ دینا ہوتا تو 8 سے 9 مہینہ سرکار کی ہو گئی بہت کچھ دے دیئے ہوتے راشت پتی بھون میں ملاقات کے علاوہ سی ایم دوارکہ میں بیہار صدن کا شلنیاز کریں گے دلی سے دھیرش تھاکر کے ساتھ نفجیت زی میڈیا پٹنا بیہار کانگرس کو جلد ہی پورن کالک ادھیاکش مل جائے گا یہ کہنا ہے پارٹی کے پردیش پرہ بھاری شکتی سنگھ گوہل کا دلی میں زی میڈیا سے خاص بات چیت کرتے ہوئے شکتی سنگھ گوہل نے بتایا کہ ٹیم راہل میں بیہار کے چہرے کو جگہ ملے گی بیہار سے کسی نیتا کو راشتے مہا سچے بنایا جا سکتا ہے جیسے ہی مل جائیں گے تین سیکریٹریز یا چار سیکریٹریز اور کارے کرتا کے دل میں کیا بھاونا ہے ان کو سن کے جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں ضرور بدلاؤ ہوگا ہو جائے گا بہت جلد ہوگا جیسے ہی اے اے سی سیکریٹریز اپوائنٹ ہوں گے اس کے بعد میں ان کو پندرہ دن کے وقت دوں گا وہ جلہ لیول پہ جائیں گے اور ان کی ریپورٹ آتے ہی ہائی کمانڈ کے پاس ایک نام یا پینل جو بھی رکھنا ہے وہ رکھ دیں گے اور ٹائک کر لیں گے ماکپہ ودھائک اجید سرکار ہتیاکانڈ میں مدھپورا کے سانسد پپو یادف کی مشکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اس ہتیاکانڈ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں ارضی دائر کی تھی جسے سپریم کورٹ نے سنوائی کے لیے اب منظور کر لیا ہے ماکپہ پور ودھائک سرکار کی چوتہ جون انیس سو اٹھانوے کو پورنیا زلے میں اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی سی بی آئی نے اس ماملے کی جانچ کی تھی لیکن پٹنا ہائی کورٹ نے اجید سرکار ہتیا ماملے میں پپو یادف کو ثبوتوں کے ابحاو میں بری کر دیا تھا نچلی عدارت نے اس ماملے میں پپو کو دوہزار آٹھ میں دوشی ٹھہراتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی سپریم کورٹ میں سی بی آئی کی عرضی منظور ہونے کے بعد وام دلوں کے نیتاؤں نے خوشی جتائی ہے نائے اگر ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جیت ہوگی لیکن اس سماعت پورے دیش میں ایک سے بعد ایک حتہ کان میں ایک سے بعد ایک اپراد میں اپرادیوں کو بری کیا جا رہا ہے اور اسی لیے آج نائے پر سنشکھنا ہو گیا لیکن پھر بھی نائے کی لڑائی زاری رہے گی اور کسی بھی جہاں بھی کوئی وام پنتی نیتا ہو کسی بھی جو ساتھے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کے حتہ کے معاملے میں اگر ہمیں نائے ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہو پٹنا کے گاندی میدان میں سی پی آئی ایمیل کا جن ادھکار سمجھلن ہوا اور اس سمجھلن میں راج بھر سے پارٹی کے نیتا اور کارکرتا پدیاترہ کرتے ہوئے پٹنا پہنچے تھے مالے نیتاؤں نے دیش میں بڑھتی بیروزگاریوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف یہ سمجھلن کیا اور کیندر سرکار کی نیتیوں کا ویروت کیا گاندی میدان میں مالے کے سمجھلن کا جہاں ہم نے سمرتھن کیا ہے وہیں جیڈیو نے سمجھلن پر سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ پارٹی اپنے سدھانتوں کو بھولتی ہی جا رہی ہے مالے کا دھرنا ہے پردرسن ہے چن سبھا ہے یہ کومو بیش جو بپکشی دل ہے آنے والے دنوں میں سب ایسا خریم اور ایسا کرنا چاہیے جو جنتہ کے بنیادی سوال ہیں چونکہ آپ کا آدھار چھتری ہے آدھار پر بہت سیمیت آدھار ہے تو سیدھانتک سنیتہ کی ستی میں بامپنت نہیں جائے بلکہ آپ کو ویچاریک روپ سے اس بات کو اسپشٹ کرنا چاہیے ادھر پٹنا میں گردنی باگ دھرنا ستھل پر ستھائی کرن کی مانگ کو لے کر کمپیوٹر شکشک دو سو ترپن دنوں سے دھرنا دے رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھکھار کر مضبور دیوست کے موقع پر کمپیوٹر شکشک قدال حل لے کر سڑک پر اتر آئے اور سرکار سے اچھا مرکتیو کی مانگ کی پٹنا میں آج ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا دراصل تیز رفتار کے چلتے ایک سکول وین نالے میں پلٹ گئی ہاتھ سے میں کئی بچے وین کے اندر پھنس گئے حالانکہ موقع پر پردرشن چل رہا تھا لہٰذا آنن فانل میں پردرشن کاریوں نے بچوں کو نالے سے نکال لیا اور بڑا حادثہ ٹل گیا بتایا جا رہا ہے کہ سکول وین سینٹ کرنس سکول کی تھی دھرنا سکول کے نزدیک ایک سکولی وین پلٹ گئی جس میں کئی بچے اس میں ساملتے اور اس وین میں آپ دیکھ سکتے جس طریقے سے بچے کتنے بڑی طریقے سے یہ پورا ڈوب چکے ہیں دھینگ چکے ہیں یہ ستھی ہے حالانکہ بچوں اس ستھی میں نہیں یہ بولنے کے لیے اس کے پریانوں کو یہاں پر پھون کیا گیا ہے تاکہ اسے ترس علاج کرائے جائے حالانکہ یہاں موقع پر جو گردنی باق کولیس آج یہاں پہنچ گئی ہے بابو کیسے پلٹی کریے یہ بہن کوئی وہاں پر تھے موجود کیسے کچھ پتہ ہے حالانکہ سب سے جو اہم بات ہے یہاں جو جتنے بھی یہاں پردھرنا پردرسن بر بیٹھے وہ لوگ تھے کنپیٹر سکھک کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے ان سبھی لوگوں نے بچوں کے جان بچائی ہے آپ یہاں اپنا آندولن چھوڑ کے سبھی لوگوں نے بچوں کو جان بچائی ہے حالانکہ یہ لوگ نہیں ہوتے تو کئی بچوں کی جان چلی جاتی حالانکہ یہاں پہ یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے موقع پر پولیس ہی پہنچے اور اسے تورت اسے لے جائے گیا اسپطال میں پہنچا تاکہ اسے کوئی سمسیہ ہو تو تورت اسپطال پہنچا سکے سیوگے پیروت کے ساتھ سنجے کمار دی میڈیا پٹنا اور اب آج جہان آباد کی جہان نابالک کے ساتھ چھڑ چھار کرنے والے گرفتار چار آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا جس کے بعد تین آروپیوں کو جیل اور ایک نابالک آروپی کو چودہ دنوں کی نیائی کھراست میں بال سدھار گری بھیج دیا گیا ہے وہیں کوٹ میں پیڑت لڑکی کا دھارک سو چونسٹ کے تحت بیان درج کر آئے گیا حالانکہ اس معاملے میں ابھی بھی سات آروپی پولیس کی بیہار کرکٹ کے لئے خوش خبری ہے اٹھارہ سال بعد بیہار کرکٹ ٹیم گھریلو میچ میں حصہ لے گی سپریم کورٹ نے بیہار کو ستمبر سے سبھی طرح کے گھریلو کرکٹ میں کھیلے کے منظوری دی ہے اب جلد ہی بیہار کرکٹ ٹیم رنجی ٹروفی وجہ ہزاری ٹروفی اور سید مشتاق علی ٹروفی میں کھیلتی ہوئے نظر آئے گی سپریم کورٹ کو بی سی سی آئی کے پرشاسکوں نے بتایا ہے کہ بیہار اس سال ستمبر سے راشتے ٹورنمنٹوں میں بھاگ لے سکے گا اس سمبند میں بیہار کرکٹ ایسوسییشن نے کورٹ کے آدیش کی افماننا کرنے کی عرضی دائر کی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ کورٹ کے آدیش کے باوجود بی سی سی آئی نے وجہ ہزاری ٹروفی میں بیہار کی ٹیم کو شامل نہیں کیا ساتھ ہی جانبھوج کر بیہار کے کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کی بولی میں بھی شامل نہیں کیا گیا بیہار میں سال انٹر اور گریجویشن میں آن لائن داخلہ ہوگا لیکن اس پرکریہ میں بیہار ودیالے پریشہ سمیتی کو کالج اور یونیورسٹی کا سہیوگ نہیں مل پا رہا ہے آن لائن داخلے پر سنکت بی اے سی بی کے فیصلے پر گرہن ایک لاغن پر بی اے سی بی کو کالج اور بیش ودیالے پریواندھن کا بھرپور ساتھ نہیں مل رہا ہے ابھی تک کئی کالج نے اپنے یہاں سیٹ اور سنکھائے کی سوچی مہیا نہیں کرائی ہے ہم لوگ نے لیسٹ تیار کر دیا اور بھیج بھی دیا انٹر کا گیجویشن کا لیسٹ بھی ہم اٹکوٹ بھی سی دیالے نے تیار کر لیا ہے کس کالج میں کس دیپارٹمنٹ میں کتنے سیٹ ایلوٹ کیے گئے ہیں وہ سارے لیسٹ ہم لوگ نے بھیج دیا ہے ایلوٹ کی بھیجویشن کا اس بار بھیجویشن کا اس کی سکاہیت ہے کہ اسے بیہار کے کالجوں کی طرف سے پورا سہیوگ نہیں مل رہا ہے کیونہ پسن پھروز کے ساتھ پرطم کمار جی میڈیا پٹنا اور اسی کے ذات خبر بیہار میں فیلحالے